بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیسٹورڈنٹس ہم نائنٹ کلاس کے میاد کا چپٹر نمبر ٹین جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم اگلا چپٹر چپٹر الیون ہم شروع نہیں کریں گے چپٹر نمبر ٹویل جو ہے وہ شروع کریں گے کیونکہ چپٹر نمبر ٹین کے بہت سے کوئیشن بلکل اسی طرح کے چپٹر نمبر ٹویل میں ہے تو وہ اس کے ساتھ ریلیڈ کرتا ہے تو پہلے ہم چپٹر نمبر ٹویل جو ہے وہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں گے کون سا چپٹر پڑھنا ہے تو ہم جو ہے ڈیسٹورڈنٹس چپٹر نمبر ٹویل جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو ڈیسٹورڈنٹس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے نائنٹ کلاس کے دو سٹورڈنٹ ان کے ساتھ شیئر کریں کمنٹس کریں تو ڈیسٹورڈنٹس میری طبیعہ تو حراب تھی اس کے وجہ سے میں جو ہے وہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ نہیں کر سکا تو انشاءاللہ میری طبیعہ ٹھیک ہو گیا تو میں آپ ریگلر جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو چلیں جی آگے ہم جو ہے چپٹر نمبر ٹویل جو ہے اس کی سمری ضرور پڑھا کریں چپٹر نمبر ٹین جو ہے اس کی آپ نے سمری ضرور پڑھنی ہے کیونکہ بہت سی چیزیں میں جو ہے وہ بہت سی چیزیں سمجھائی ہیں اور بار بار سمجھائی ہیں وہ اس سمری میں جو ہے وہ آگے ہے تو اس لیے جب چپٹر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو اس کی سمری ضرور پڑھا کریں آپ اپنی بکھو لیں اور پیج نمبر جو ہے وہ ون نائن ایٹ پر سمری ہے چپٹر نمبر ٹین کی اس کو تھوڑا سا ہم پڑھ لیتی ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر دو اینگل اور ایک سائٹ جو ہے وہ کسی بھی ٹرائی اینگل کی کنگرنٹ ہو تو دونوں سائٹیں جو ہے وہ دونوں ٹرائی اینگلز کنگرنٹ ہوتی ہیں یہ تو بھی میں نے بتا دیا بہت دفعہ بتایا ہوا ہے if two angles of the triangle are کنگرنٹ then side opposite to them are یعنی اگر کوئی ٹرائی اینگل جو ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ٹرائی اینگل جو ہے اس میں دو اپوزٹ سائٹ جو ہیں کنگرنٹ ہیں یہ سائٹ اور یہ سائٹ کنگرنٹ ہے تو ان کے اپوزٹ اینگل بھی جو ہے وہ کنگرنٹ ہوں گے یہ بھی میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں اگلا پوائنٹ ہے کہ اگر three sides of the triangle are کنگرنٹ to the other three sides of the triangle then the triangle are کنگرنٹ to each other یہ بھی میں نے کہیں دفعہ جو ہے وہ جب theorem قرائے تھے اس میں بتایا ہے اگلا پوائنٹ وہ کہہ رہا ہے رائٹ اینگل ٹرائی اینگل میں یہ رائٹ اینگل ٹرائی اینگل میں یہ سمری تھوڑی سی آپ کو دھڑا رہا ہوں چپٹر نمبر ٹین کی اس میں تھوڑا سا تاکہ آپ کو ری فریش ہو جائے یہ جو ہے رائٹ اینگل ٹرائی اینگل رائٹ اینگل میں وہ کہتا ہے کہ اگر ہائی پارٹی نیوز اور کوئی بھی سائیڈ جو ہے وہ یہ سائیڈ ہو جائے یہ سائیڈ ہو جائے یہ کنگرنٹ ہو جائے تو وہ ٹرائی اینگل جو ہے وہ کنگرنٹ ہوتی ہے اور اسی طرح جو ہے آخری پوائنٹ ہے two triangle are set to be کنگرنٹ if there exist a cross pending between them such that all cross pending side یعنی کسی بھی ٹرائی اینگل کی تینوں سائیڈیں جو ہے وہ کنگرنٹ ہو جائے دوسری ٹرائی اینگل کی سائیڈ سے تو دونوں ٹرائی اینگل جو ہے یہ کنگرنٹ ہوتی ہیں یہ بھی میں نے پہلے پڑا چکا ہوں چلیں جی ہم چپٹر نمبر ٹویلو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں چپٹر نمبر ٹویل میں تھیورم نمبر ون جو ہے وہ ہم شروع کریں گے تھیورم نمبر ون شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی چیز میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں وہ پہلے بھی بتائی ہوئی ہیں یہ نہیں کہ پہلے میں نے نہیں بتائی بہت دفعہ میں نے یہ بتائی ہیں اب دیکھیں یہ اس میں آپ بک جو ہے وہ چپٹر نمبر ٹویل جو ہے وہ کھولیں چپٹر نمبر ٹویل میں جب کھولیں گے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے نیچے ہیڈنگ دی گی ہے انٹروڈکشن میں آہ 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 آ اور اس طرح بھی بڑھے گی لائن اب لائن سیگمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہم نے لائن کا ایک ٹکڑا لے لیا ہے یہ یہ ٹکڑا لے لیا ہے یہ یہ اب اس پر تیر کا نشان نہیں ہوگا ایرو کا نشان نہیں ہوگا یعنی ایک لائن ہے اس کا ہم نے ایک سیگمنٹ لیا ہے ایک ٹکڑا لیا ہے تو یاد رکھیں جب لائن سیگمنٹ کا بات کرے تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے لائن سیگمنٹ میں ایک آپ نے لائن سیگمنٹ یہ ہے اس کا کوئی جو ہے آپ نے نہیں تیر کا نشان لگانا اس لائن میں سے ہم نے ایک سیگمنٹ اس کا لے لیا ہے اس کا ٹکڑا لے لیا ہے تو وہ کہتا ہے لائن سیگمنٹ میں رائیڈ بائی سیکٹ اب مثلا یہ لائن سیگمنٹ اے بی لائن ہے اے بی کیا ہے لائن ہے اب اس لائن میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کا بائی سیکٹ بائی کا مطلب ہے دو سیکٹ کا مطلب ہے دو ٹکڑے کر دینا دو جو ہے پارٹ کر دینا تو یہاں اس کا ایک میڈ پوائنٹ جب ہوگا تو یہ میڈ پوائنٹ اس کا بائی سیکٹ ہوگا مطلب یہ اس کا میڈ پوائنٹ ہم سی کر لیتے ہیں اب اس کا یہ یہ جو میڈ پوائنٹ ہوگا اس کا یہ بائی سیکٹ ہوگا اب یہاں بائی سیکٹر ایک ہے بائی سیکٹ اس کا وہ دو اسے کر دینا وہ پوائنٹ دے لینا اور بائی سیکٹر لائن کھینچ دینا بائی سیکٹر کا لائن کھینے دینا اب یہ اس کو ہم میں لائن کھینجتا ہوں کہ یہ ایک لائن یہ اس لائن سیگمنٹ کا بائی سیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب اسی کا بہن یہاں سے بھی یہ گزرے گا تو یہ بھی اس کا بائی سیکٹ ہو گیا یہاں سے اگر میں گزروں یہ بھی بائی سیکٹ ہو گیا یہاں مختلف انگل بان سکتے ہیں یہ تھارٹی کا انگل بان سکتا ہے یہ سکسٹی کا انگل بان سکتا ہے یہ مختلف انگل بان سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ बان ٹونٹی کا انگل بان سکتا ہے چلیں یہ اس طرح اس پاوز کالیں لیکن رائئیڈ بائی سیکٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے نائنٹی کا انگل بنا کر اس کو بائی سیکٹ کرنا ہے رائئیڈ بائی سیکٹ کا مطلب ہے یہ سارے بائی سیکٹر ہیں جو اس میڈ پوائنٹ میں سے گزرتی ہیں اس کو کاٹتے ہیں اس لائن کو اس لائن کو لائن سیگمنٹ کو اس کے میڈ پوائنٹ سے کاٹتے ہیں تو یہ تو اس کا ہوگا بائی سیکٹر کوئی بھی جو ہے بائی سیکٹر ہے اس میں کوئی بھی انگل بنا کر لیکن اگر ہم کہیں گے کہ رائیڈ بائی سیکٹر بائی سیکٹر یہ اے بھی ہے تو رائیڈ بائی سیکٹر ہے ایک تھا اس کا بائی سیکٹ اس کا جو ہے وہ میڈ پوائنٹ اب یہ بائی سیکٹ ہے اب بائی سیکٹر ڈرا کرنا ہے کون سا رائیڈ بائی سیکٹر رائیڈ بائی سیکٹر کا آپ نے ڈرا کرنا ہے تو آپ نے بل کو سیدھی لائن ڈرا کر دینی ہے یہ یہ یہاں بھی نائنٹی کا انگل بنیں گا یہاں بھی انگل کا یہ ہے یہ بائی سیکٹ ہے اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور ساٹھ ٹو نائنٹی کا انگل بھی بناتا ہے تو رائیڈ بائی سیکٹ کا یہ مطلب ہے کہ یہ لائن سیکمنٹ پر یہ دوسری ایک لائن جو ہے اس کو دو حصوں میں برابر رائیڈ کا انگل بنا کر جو ہے وہ کاٹ دیتی ہے تو اس کو کہتے ہیں رائیڈ بائی سیکٹر اور اسی طرح بائی سیکٹ کا مطلب ہے دو حصے کر دینا اب اسی طرح بائی سیکٹر آف این اینگل اینگل میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ اینگل ہے مثلا یہ اینگل اب یہ اینگل ہے اب اس اینگل ایک اور اس کا بائی سیکٹ کرنا دو حصوں میں تقسیم کر دینا اس کے سنٹر میں سے اگر یہاں پرکار رہ کر یہاں کوس لگائیں گے یہاں اتنی کھلی ریہ پرکار یہاں کر اب یہ اس کے دو حصے ہو جائیں گے اس اینگل کے ایک اینگل کا ون حصہ ہو جائے گا اور ایک اینگل ٹو کا حصہ ہو جائے گا تو یہ اینگل کا بائی سیکٹر میں نے کھینچ دیا یہ یہ جب لائن کھینچی ہے تو اس کو بائی سیکٹر کہتے ہیں یہ جو لائن کھینچی ہے اس کو بائی سیکٹر کہتے ہیں یہ رائٹ بائی سیکٹر ہے کس کا لائن سیگمنٹ کا اور یہ یہ جو ہے وہ بائی سیکٹر ہے کس کا اینگل کا رائٹ نہیں اس کو کہنا کیونکہ یہ یہ رائٹ ہے نائنٹی کا ہے یہ angle کا right تو اس میں book میں وہ کہتا ہے a line is called a right bisector of a line segment if it is a perpendicular to the line segment and passes through its midpoint یہ آپ کی book میں آپ وہ کھولیں وہ بھی پڑھتے جائیں ساتھ سنتے جائیں آگے bisector of an angle a ray is called bisector of a line segment if it divided the angle into two equal parts دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو یہی دو برابر حصوں میں ہم نے تقسیم کر دیا آگے تھوڑا سا پڑھ لیں وہ ray a b وہ آگے جو آپ خود پڑھے کیا کہتا ہے چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا چلیں جی ہم اس کا theorem جو ہے theorem number one جو ہے اس کو اس کو حل کرتے ہیں rear student theorem number one جو ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ theorem number one bill کو جو ہے وہ chapter number 10 اب اگر آپ نکال لیں تو اس میں ہی آیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ یہ prove that a point which is a equal distance from the end points of the line segment is on the right by sector of the line segment exercise 10.2 کا question number 2 بھی اسی theorem کی طرح ہوگا تو یعنی question یہ chapter number 10 میں جو ہے بہت سے سوال جو ہیں وہ chapter number 12 میں آ جاتے ہیں chapter number 10 کے بہت سے question جو ہے اسی طرح کے related اس میں آ جاتے ہیں تو اس لیے میں نے اس کو chapter number 12 کو جو ہے وہ شروع کر دیا ہے chapter number 11 میں نے چھوڑا ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے یہ chapter number 12 کا theorem number one میں پڑھنے لگا ہوں any point on the right by sector of the line segment دوبارہ دیکھیں اینی پوائنٹ اب کو لے اینی پوائنٹ آن ڈا رائیڈ بائی سیکٹر آف لائن سیگمنٹ is equal distant from its end points ٹھیک اب یہ وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی لائن سیگمنٹ ہے یہ ایک لائن سیگمنٹ ہے پہلے میں آپ کو رفت سے سمجھا دیتا ہوں پھر بعد میں کروں گا یہ ایک یہ ایک لائن سیگمنٹ ہے اے بی وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا رائیڈ بائی سیکٹر ڈرا کریں آف ڈا لائن سیگمنٹ any point on ڈا رائیڈ بائی سیکٹر آف ڈا لائن سیگمنٹ لائن سیگمنٹ پر رائیڈ بائی سیکٹر ڈرا کرتے ہیں یہ ڈرا ہم کال دیتے ہیں بلکہ صدح اس کے مٹ میں سے گزرے یہ لائن ڈرا کال دیتے ہیں چلیں جی اور یہ پوائنٹ او کال دیتے ہیں اور یہ جو ہے یہ اس کا میڈ پوائنٹ ہو ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اینی پوائنٹ آنگ دا رائیڈ بائی سیکٹر یہ جو رائیڈ بائی سیکٹر راکی ہے اس پر کوئی بھی پوائنٹ یہ جو ہم نے رائیڈ بائی سیکٹر میں نے پہلے بدہ لائن جو کھینچ لیتا ہے اس کو رائیڈ بائی اس کو بائی سیکٹر کہتے ہیں اور یہ نائنٹی کے انگل بنا رہا ہے تو یہ رائیڈ بائی سیکٹر ہوگا اب وہ کہتے ہیں رائیڈ بائی سیکٹر پر پر اینی پوائنٹ کوئی بھی پوائنٹ لے لیں مثلا یہ ایک پوائنٹ میں لے لیتا ہوں پی چلیں یہ نہیں لیتا یہ میں ایک پوائنٹ کیوں لے لیتا ہوں چلیں یہ میں آر پوائنٹ لے لیتا ہوں آر نہیں لیتا میں چلیں یہ دی پوائنٹ لے لیتا ہوں اب میں کافی سارے کوئی بھی پوائنٹ اب اس پوائنٹ وہ کہتا ہے کہ لائن سیگمنٹ is ایکو دسٹنس فرام اٹس اینڈ پوائنٹ اس پوائنٹ سے یہاں تک یہ فاصلہ اس کا اینڈ پوائنٹ سے اس پوائنٹ سے اس لائن سیگمنٹ کا یہ اینڈ پوائنٹ یہ فاصلہ برابر ہوگا اگر یہ پوائنٹ آپ لے تو یہاں سے اس تک کا ڈسٹنس اور یہ ڈسٹنس جو ہے یہ ایکوڈ ڈسٹنس ہوگا اگر آپ نے نیچے کو پوائنٹ لیا ہے تو اس پوائنٹ سے اس لائنڈ پوائنٹ تک یہ ڈسٹنس اور اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ ایکوڈ ہوگا اگر آپ نے یہ پوائنٹ لیا ہے تو اس پوائنٹ سے اس لائن ایک end سے یہ distance اور اس دوسرے یہ distance سے جو ہے وہ equal ہوگا یعنی کوئی بھی آپ اس line جو ہے بائی سیکٹر وہ right by sector پر کوئی بھی point لے لیں گے وہ point اس end point سے equal distance ہوگا یہ ہم نے prove کرنا ہے دوبارہ میں پڑھ لیتا ہوں کہ any point on the right by sector of line segment کوئی بھی point لے لیا ہے ایک ہی point لے میں نے ویسے مثال دیا ہے یہاں اگر ایک point لے لیتے ہیں تو اس کا یہاں سے end point سے یہ distance اور اس point سے یہ distance جو ہے وہ equal ہوگا تو is equal distance from its end point تو یہ جی امیدہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ یہ theorem کیا اب اس کو ہم جو ہے وہ solve کرتے ہیں کیسے solve کرتے ہیں جی پہلے تو جو given اس نے دیا ویڈیا سٹوڈنٹس ہم وہ given لے لکھتے ہیں given given اس نے دیا ہے کہ ایک لائن جو ہے وہ ایک لائن سیگمنٹ دیا ہوا ہے لائن الیم انٹرسیکٹ دا لائن سیگمنٹ جو ہے اے بی ایک لائن سیگمنٹ ایک تو لائن سیگمنٹ آپ کھینچ لیتے ہیں کہ یہ ایک لائن سیگمنٹ ہے یہ لائن سیگمنٹ اے بی اے بی ایک لائن سیگمنٹ ہے یہ لائن سیگمنٹ سے لائن کا ایک ٹکڑا ہم نے لیا ہوا ہے اس پر وہ کہتا ہے کہ اس پر right by sector ڈرا کریں right by sector ہم نے ڈرا کرتے ہیں اس کے mid میں سے گزرے یہ یہ ہم نے لے لیا ہے ایک لائن لے لی ہے لائن ال ایم یہ لائن لی ہے یہ جو لیا ہے یہ لائن کا سیگمنٹ لیا ہوا ہے اے بی اور یہ ایک لائن لے لیا ہے اس پر ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہاں ایک پوائنٹ پی ہے یہاں ایک پوائنٹ پی کیا ہے پی پوائنٹ ہے یہاں یہ ٹھیک اور یہ پرپینڈکولر ہے یہ اب اس پر جو جو اس نے گیون دیا ہوا ہے وہ ہم جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں پھر اس کے مطابق آگے بڑھیں گے اے لائن لائن کیا ہے لائن کیا ہے اب یاد رکھیں دی سٹوڈٹس لائن میں نے جو ہے وہ یہاں ورڈ لکھا ہے لائن کا اگر میں لائن کا ورڈ نہ لکھوں تو لائن لکھ کر اس کے اوپر میں لائن کا یہ نشان لگا دوں گا پھر لائن کا لکھنے کی ضرورت نہیں دیکھ لیں یہ لائن دونوں تیر کا نشان لائن جو ہوتی ہے یہ لائن دونوں اس کے تیر کے دونوں طرف نشان ہوتے ہیں اور جو اگر رے ہوگی تو اس کا اتیر کا ایک طرف نشان ہوگا اور اگر لائن سیگمنٹ ہوگا مثلا اے بی تو یہ اے بی اس کا کوئی نشان نہیں ہوگا صرف اوپر لائن جو ہے وہ لیں گے یہ لائن سیگمنٹ ہے تو اوپر اسی طرح جو ہے وہ ایک لائن لگا دیں گے تو یہ بھی یاد رکھیں چلیں جی اب اے لائن میں نے لکھ دیا ہوا ہے لائن اس لئے اوپر نشان لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اے لائن ال ایم جو ہے وہ انٹرسیکٹ انٹرسیکٹ کا مطلب وہ کاٹتی ہے انٹرسیکٹ دا لائن سیگمنٹ لائن سیگمنٹ یہ سٹوڈنٹ بتائیں کیا ہے لائن سیگمنٹ اے بی اے بی اب اوپر نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے لائن سیگمنٹ کا لفظ دیکھ دیا ہے اس لئے اس پر ایڈ پوائنٹ ایڈ پوائنٹ سی ہم رکھ لیتے ہیں اس پر یہ جو اس نے دکھا بک والے نے وہ ہی رکھ لیتے ہیں سی پوائنٹ پر یہ سی پوائنٹ پر جو ہے یہ انٹرسیکٹ کرتی ہے ایڈ پوائنٹ سی سچ دیٹھ سچ دیٹھ کہ ایڈ پر لائن میں لگانے لگوں یہ لائن ایڈ پرپینڈیکولر ہے یہ پرپینڈیکولر یہ نشان پرپینڈیکولر اب مجھے بتائیں دیو سٹوڈنٹ اے بی پر کون سا نشان کس طرح کہے گا یہ جو لائن بالکل تیر نہیں یہ لائن میں دیکھو تیر ہے تو ہم نے لائن میں تیر کا نشان ڈالے ہیں تو اے بی اے 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 سی جو ہے آپ دیکھیں جی اے سی یہ میڈ پوائنٹ ہے یہ سٹوڈنٹ یہ میڈ پوائنٹ ہے تو یہ یہ ٹکڑا میں نے پہلے بھی کہا ہے بائی سٹ کا مطلب بائی دو برابر حصوں میں تقسیم کار دینا تو یہ اے سی یہ ٹکڑا کیونکہ یہ میڈ پوائنٹ ہے تو یہ ایک ٹکڑا اور یہ ایک ٹکڑا ایکوال ہوگا یعنی اے سی اے سی جو ہے یہ کنگرنٹ ہوگا کس کے جی بی سی کے کس کے بی سی کے یہ لے یہ اوپر میں نے لائن لگا دی یہ لائن سیگمنٹ ہے تو اے اے سی جو ہے یہ بی سی کے ایکوال ہوگا ٹھیک ہے اے بی جو ہے اے سی ہے اور پی ایز پوائنٹ پی جو ہے پھر ہم یہ کیا کیا پی پی ایک پوائنٹ ہے کس پر آن آن ایل ایم آن چلے آن ایل ایم ادھر لکھ لیتا ہوں ایل ایم اب میں نے ایل ایم لکھا لائن کا لفظ نہیں لکھا میں اس لیے نشان اوپر ڈال دوں گا ایل ایم پی ایز پوائنٹ آن ایل ایم یہ ایل ایم پر یہ ایک پی پوائنٹ لے لیا میں نے ٹھیک ہے اب پروو کیا کرنا ہے ٹو پروو ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ اے پی یہاں سے یہ یہاں سے اس پوائنٹ کا یہاں سے فاصلہ یہ ڈائٹڈ میں کھانچ رہا ہوں یہ یہ دسٹنس اور یہ ڈسٹنس یہ ڈسٹنس جو ہے وہ ایکوال ہے یعنی اے سے پی تک ڈسٹنس انڈ پوائنٹ اس کا دیکھ لیں لائن سیگمنٹ کے اینڈ پوائنٹ سے اس پوائنٹ اس پوائنٹ کا ڈسٹنس یعنی اے پی اے پی جو ہے یہ ہم نے کنگرنٹ کرنا ہے کس کے جی بی پی کے بی پی کے یہ ہم نے اس پوائنٹ سے وہ وہ بتا بھی رہا ہے کہ لائن سیگمنٹ ایکوال ڈسٹنس فرام اٹس اینڈ پوائنٹ یہ پوائنٹ اس کا فاصلہ اس لائن سیگمنٹ کے اینڈ پوائنٹ سے ایکوال ہے تو یہ ہم نے پروو کرنا ایکوال ٹھیک ہے تو اب یہ میں نے جائن کر دیا یہ کنسٹرکشن میں کرنا چاہیے تھا کہ چلے کنسٹرکشن میں نے کیا تھوڑی سی وہ لکھ دیتے ہیں یہ کنسٹرکشن جب کریں گے تو اس وقت کرنا چاہیے تھا چلیں کنسٹرکشن کیا کیا ہے میں نے کنسٹرکشن میں نے کیا ہے جائن پی ٹو اے اینڈ پی ٹو بی کیا کیا ہے میں نے کنسٹرکشن یہ ڈاٹیڈ لائن جو میں نے کھینچی ہے یہ کنسٹرکشن میں نے کیا ہے جائن پی ٹو دا پوائنٹ اے اینڈ بی دونوں پوائنٹ سے میں نے ملا دیا اور ایک ٹرائی اینگل بان کیا اب ڈیر سٹوڈنٹ یہ اب ہم پروف کریں گے اور سٹیٹمنٹ اور ریزن پروف سٹیٹمنٹ ریزن اب دیکھتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹ ذرا گھور کریں اب ڈیر سٹوڈنٹ سے دو ٹرائی اینگل ہمارے پاس بن گئی ہیں ایک ٹرائی اینگل جو ہے اے اے سی پی اور ایک بی سی پی ٹرائی اینگل یہ ایک ٹرائی اینگل بن گئی ہے یہ ٹرائی اینگل یعنی ٹرائی اینگل جو ہے ایک ٹرائی اینگل ہے اے سی پی اے سی پی اے سی پی اے سی پی یہ ٹرائی اینگل اس میں ہم لیں گے دوسری ٹرائی اینگل جو ہے بی سی پی میں بی سی پی میں یہ ٹرائی اینگل ٹھیک اب دو ٹرائی اینگل میں نے لے لی ہیں اب اس میں میں کہہ رہا ہوں ایک ٹرائی اینگل میں کہ اے سی جو ہے اے سی جو ہے یہ کنگرنٹ ہے کس کے اے سی کنگرنٹ ہے بی سی کے اے سی کنگرنٹ ہے کس کے بی سی کے کیوں میں نے کر دیا وجہ بتائیں میں نے کہا کہ یہ اے سی کنگرنٹ ہے اس بی سی کے یا سی بی کے اے کی بات ہے یہ حصہ یہ پورشن اے سی کا پورشن جو ہے یہ کنگرنٹ ہے یہ سی بی کے یا بی سی کے پورشن کے ایک پول تو ڈی سٹوڈنٹ بتائیں یہ دیکھیں اے سی کنگرنٹ ہے بی سی کے یہ given میں دیا ہوا ہے تو اس کی ریزن کیا دیں given اس کی ریزن کیا دیں given آگے دیکھیں دی آگے ایک اور میں چیز کرنے لگا ہوں اگر میں اس کے بازو کے لحاظ سے نام بھی لکھوں اگر اینگل لکھ دوں تو ٹھیک ہے چلیں میں بازو کے لحاظ سے لکھتا ہوں اے سی پی یہ یہ اینگل اس نام بھی رکھ سکتا تھا میں چلیں جو اس میں بک میں اس نے دیا اسی سار سے ہم میں لکھتے ہوں اے سی پی اینگل اے سی پی اے سی پی جب لکھتے ہیں تو وہ اینگل جس پوائنٹ پر اینگل بان رہا وہ درمیان میں آنا چاہیے یہ سی پر بان رہا ہے یہ اینگل تو یہ اے سی پی یہ کنگرنٹ ہوگا کس کے جی بی سی پی کے اینگل بی سی پی کے یہ اب اس کی وجہ وجہ یہ ہے کہ یہ گیون میں ہے ایک تو گیون میں ہے اور دوسرا ہے کہ یہ پرپینڈکولر ہے ایل ایم ایل ایم جو ہے یہ پرپینڈکولر ہے کس کے اے بی کے یہ ہاں گیون میں دیا ہوا ہے اے بی کے ایل ایم جو ہے یہ پرپینڈی کلور ہے جب پرپینڈی کلور ہو تو یہ نائنٹی کا اینگل ہوگا یہ بھی نائنٹی کا اس لئے دونوں اینگل کنگرنٹ ہوں گے یعنی اس میں سو داٹ ایچ اینگل ایچ اینگل ایچ اینگل ایس نائنٹی ڈگری ہر اینگل نائنٹی ڈگری ہے ایچ اینگل ایس نائنٹی ڈگری اب ایک چیز اور ہم پروف کار لیتے ہیں کہ پی سی پی سی کے کنگرنٹ کرتے ہیں پی سی کنگرنٹ کر دیتے ہیں کس کے جی پی سی کے ڈیس ٹوڈنٹ یہ بتائیں یہ کیسے اس ٹرائنگل کا یہ سائیڈ اس ٹرائنگل کی یہ سائیڈ میں نے کنگرنٹ کر دیا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس ٹرائنگل کی یہ سائیڈ اور اس ٹرائی اینگل کی یہ سائیڈ کامن آ رہی ہے تو اس میں کامن کیا ہوگا کامن اب دیکھیں دو سائیڈے اور ایک اینگل جو ہے وہ پاسچولیٹ مکمل ہو گیا دو سائیڈے یہ دیکھیں یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ اور ایک اینگل دو سائیڈے دیکھیں ایک یہ سائیڈ ایک یہ سائیڈ اور اس کے درمیان والا آنگل یہ سائیڈ اور یہ سایڈ اور اس کے درمیان والا آنگل تو اس کا پہچولیٹ ہے اس کا مطلب ہے دونوں ٹرائی اینگل پھر کنگرنٹ ہوگی پہلے ہم گار لیتے ہیں سائیڈ اینگل سائیڈ جو ہے یہ کنگرنٹ ہوگا سائیڈ اینگل سائیڈ کے تو یہ پہچولیٹ مکمل ہو گیا تو یہ اس کا مطلب ہے ٹرائی اینگل جو ہے یہ اے سی پی جو ہے یہ کن گرنٹ ہوگی ٹرائی انگل کس کے جی ٹرائی انگل جو ہے بی سی پی کے یہ دونوں ٹرائی انگل کن گرنٹ ڈی ایسٹوڈنٹس اگر دونوں ٹرائی انگل کن گرنٹ ہو جائیں تو پھر باقی جو سائیڈیں یا جو بھی انگل جو سائیڈیں یا جو چیز بچ جاتی ہے وہ ہدھ بہد کیا ہوجاتی ہے تو کنگرنت ہوجاتی ہے ہم دونوں ٹرائی ایگل زی川 سوجہگی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پھر یہ Mysries這ی پیج پی سایڈ جو ہے یہ سائٹ جوہت یہ گیا اور یہ آنگل اور یہ آنگل بھی میروم تو ہمینے یہ چاہیے اس کا مطلب ہے پھر اس کا ہنس اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ پی اے پی اے جو ہے یہ کنگرنٹ ہو گیا کس کے جی پی بی کے پی بی کے یہ پی اے کنگرنٹ ہو گیا پی بی کے تو یہ ہم نے جو ہے وہ پروو کرنا تھا اس کی اگر یہاں سکریر میں نہیں آرہا تو میں شاید سکریر میں نظر نہ آرہا ہوں اس میں آپ دیکھیں کراس پینڈنگ سائیڈ کراس پینڈنگ سائیڈز آف کنگرنٹ ٹرائینگلز اس کی یہ ریزنٹ تو یہ ڈی اے سٹوڈنٹ ہم نے پروو کرنا تھا کہ پی اے جو ہے ڈسٹنس جو ہے وہ اکل ہے پی بی کے یہ ڈی اے سٹوڈنٹ یہ پی اے اور یہ کنگرنٹ ہو گیا پی بی کے تو یہ ڈی اے سٹوڈنٹ ہم نے پروو کرنا تھا امید آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا یہ مارکر جو ہے وہ گڑ بڑ کر رہا ہے یہ پی اے جو ہے یہ کنگرنٹ ہے پی بی کے تو یہ ڈی اے سٹوڈنٹ ہم نے تھیورم پروو کر دیا ویری سیمپل تھیورم تھا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک لائن سیگمنٹ ہے اس پر رائٹ بائی سیکٹر جو ہے وہ ہم کھینچتے ہیں تو رائٹ بائی سیکٹر پر کوئی بھی پوائنٹ لے لیں یہاں پی پوائنٹ لے لیا وہ کہتا ہے اس پی پوائنٹ سے پروو کریں کہ یہ اس کا ڈسٹنس فرام ڈا اینڈ پوائنٹ آف ڈا لائن سیگمنٹ سے ایکوڈ ڈسٹنس ہے ایکوڈ فاصلے پر ہے یعنی یہ پروو کرنا ہے کہ پی سے اے تک ڈسٹنس اور پی سے بی تک ڈسٹنس جو ہے وہ ایکوڈ ہے تو ہم ہم نے ایک لائن سیگمنٹ اے بی لی اور اس پر رائٹ بائی سیکٹر جو ہے وہ اس طرح ڈرا کیا کہ وہ پرپینڈکولور ہو جائے گا ال ایم اور بی کے پرپینڈکولور ہوگا اور سی پوائنٹ پر وہ انٹرسیکٹ کرے گا اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ اے سی چونکہ یہ میڈ پوائنٹ ہے تو اے سی جو ہے وہ کس کے ایکوڈو کنگرنٹ ہوگا بی سی کے اور سیگمنٹ نہیں ہوگا یہ لائن ہوگی کیونکہ دونوں تیر کا نشان ہے اینی پوائنٹ آنڈا لائن پھر ہم نے پروو کیا کرنا ہے پی سے اے تک ڈسٹنس اور پی سے بی تک ڈسٹنس ہم نے کنگرنٹ پروو کرنا ہے کنسٹرکشن ہم نے یہ کیا ہے کہ پی سے اس کو ڈاٹڈ لائن میں اس میں بھی جائن کر دیا اور پی کو بی سے بھی جائن کر دیا جب جائن کیا ہے تو پھر ہم پروو اور سٹیٹمنٹ اور ریزن میں دو جو ہے وہ ٹرائینگلز بن گی ایک اے سی پی اے سی پی اور دوسرا بی سی پی تو اے سی پی اور بی سی پی کراس پینڈنگ ہم لیں گے اس میں اے سی جو ہے یہ اے سی یہ کنگرنٹ ہے بی سی کے یا سی بی کے یہ آپ نے گیون میں ہمیں ملوم ہے یہ گیون اے سی اور بی سی پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ اینگل بازو کے لحاظ سے پڑھ رہا ہوں اے سی پی یہ اینگل جو ہے یہ کنگرنٹ ہوگا بی سی پی کے اس اینگل کے تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پرپینڈکولر ڈراک کیا ہوا ہے یعنی لائن جو ایل ایم جو ہے یہ پرپینڈکولر ہے لائن سیگمنٹ پر ایٹ پوائنٹ سی پر جو ہے تو یہ ہم نے ریزن دی ہے کہ اس کی گیون ہے اور یہ پرپینڈکولر ہے سو دیڈ ایچ اینگل is نائنٹی کا اینگل ہے پھر ہم نے یہ لائن یہ دیکھ دونوں ٹرائی اینگل میں یہ کامن آ رہا ہے پی سی تو پی سی جو ہے وہ پی سی کے کنگرنٹ ہے یہ کامن ہے پرپاسچولیٹ مکمل ہو گیا سائیڈ اینگل سائیڈ تو سائیڈ اینگل سائیڈ پاسچولیٹ مکمل ہو گیا دونوں ٹرائی اینگل جو ہے وہ کنگرنٹ ہو جائیں گی اب دونوں ٹرائی اینگل اگر کنگرنٹ ہو جائیں گی تو باقی جو پیچھے پا جائے گا یہ اینگل بھی اس اینگل کے congruent ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا نہیں ہے یہ angle اس angle کا congruent ہوگا یہ angle اس angle کا congruent ہوگا یہ تو already ہم نکال دیا تو پھر یہ side اور یہ side جو ہے وہ بھی congruent ہوں گے یہ ساری چیزیں congruent ہوں گے لیکن ہمیں کیا چاہیے صرف یہ چاہیے تو ہم صرف یہ ہی لکھیں گے حالانکہ یہ angle بھی یہ angle بھی جو ہے وہ prove ہو گیا ہے اور یہ angle اور یہ angle بھی باقی جو باقی ساری چیزیں جو بچ جائیں گی وہ ہودھ بودھ کا پروو ہو جائیں گی وہ کنگرنٹ ہو جائیں گی لیکن ہمیں چاہیے پی اے جو کنگرنٹ ہے پی بی کے تو پی اے کنگرنٹ ہے پی بی کے یہ ہمیں چاہیے تھا تو یہ ہم نے لکھ دیا ہے اور کراس پینڈنگ سائیڈ آہ دا کنگرنٹ ٹرائینگل تو یہ ہم نے تھیورم جو ہے وہ پروو کر دیا ہے امید ہے ڈی اے سٹورڈنٹ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں thank you very much